بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام سوالوں کے جواب ملیں اور وہ سوالوں کے جواب بھی لیں جو آپ نے ہمیں میسیجز کی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں وزیراعظم کا انٹرویو کرنے ہیں لے مین کے سوالات بھی پوچھیں گے باقی بھی پوچھیں گے خان صاحب کوئی بانسر بھی آئیں گے کچھ فلٹوس بھی آئیں گی کوئی گوگلی بھی آئیں گی تو سر یہ بتائیے گا کہ اڑھائی سال تقریباً ہونے کو ہیں تو آپ کے لیے اپوزیشن اچھی تھی یا پھر حکومت میں رہ کے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں اچھا کہاں کھیلے آپ چھپیس مینے ہو گئے ہیں دیکھیں صاحبہ اپوزیشن کا تو مقصد ہوتا ہے کہ ایک دن آپ لوگوں کو اپنے منشور اپنے نظریہ کے اوپر کھڑا کر کے اور پھر ان کی ووٹ لے کے اقتدار میں اور اقتدار میں آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ پھر اقتدار میں آکے اپنے منشور کو امپلیمنٹ کریں ایک نظریہ کو امپلیمنٹ کریں اور جو آپ کی وفاداری ہو وہ اقتدار کے لیے نہ ہو وہ اپنے منشور کے لیے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے اپنے نظریہ کے لیے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے یہ ہے یہاں ہمارے ملک کا مسئلہ کیا رہا ہے کہ اقتدار میں اس لیے کوئی بڑے جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ ان وعدوں کے لیے نہیں آتے وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنی فیکٹریاں بنانا لندن میں فلیٹس لینے پیسہ بنانا اپنے رشتہ داروں کو نوازنا سارے ٹبر کو اندر لے آنا اپنے بچوں کو تیار کرنا باریوں کے لیے یہ وجہ ہے اگر آج میرے سے پوچھیں کہ اللہ نے جس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہو وہ اگر آج اس حالت میں ہیں کہ مکروز کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے ہم اپنے بچوں کو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا ہسپتال بنانے کا ساف پانی پینے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جن کو کہتے ہیں developing world جس میں افریقہ میں بڑے ملک ہیں آہ آہ ایشیا میں ملک ہیں جن کے ملکوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے صاحب اقتدار وہ لوگ آئے انہوں نے بجائے لوگوں کے نام پہ آئے اور خود مال بنانا شروع کر دیا اور وہاں بھی بالکل یہی پیٹن ہے انہوں نے بھی اپنے بچے تیار کیا انہوں نے بھی پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم اب وہ جو ملک ایک مکروز کیا ہوا تھا اور مکروز کر کے چھوڑ کے گئے اور ادارے تباہ کر کے گئے اب چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو اٹھا کے اصلاح کر کے اس کا پورا جو پوٹینشل ہے جو اللہ نے اس کو نعمتیں بکشی ہوئی ہیں اس کو چینج کر کے وہ ملک بنائیں جو بجائے لوگوں سے کرزے مانگے بجائے لوگوں سے آہ امداد مانگے وہ دوسرے ملکوں کو امداد دے اور کرزے دے تو آپ نے ان چھبیس ماہ میں کتنا ایچیو کیا ہے آپ نے ایک نرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا تو اپوزیشن والے سوال کرتے ہیں کہ وہ جناب ریاست مدینہ کدھر ہے تو آپ نے کتنا ایچیو کیا اپنا منشور کو دیکھیں ریاست مدینہ پہلے ہم کلیر ہو جائیں کہ ریاست مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر کبھی نہ ایسا آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے چیز یہ کی تھی کہ انہوں نے اہمیت دی تھی اپنے عام آدمی کو یعنی انہوں نے کمزور طبقے کو غریبوں کو بیواؤں کو معذوروں کو بوڑوں کو پنشنز بھی مدینہ کی ریاست میں بنی تھی پہلی دفعہ دنیا میں تو انہوں نے ساری ریاست کا مقصد ہی بنا دیا یہ کہ اس نے اس کی پرائیورٹی ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں اور جو بھی جب ریاست کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو وہ پیسے سے انہوں نے اپنے مالات نہیں بنائے انہوں نے میفیر میں بڑے بڑے اربو روپے کے پراپٹیز نہیں لیں انہوں نے وہ سارا پیسہ لگا دیا نیچے لوگوں کو اٹھانے کے لیے یہ تھا مدینہ کا موڈل اور دوسری چیز مدینہ کے موڈل میں تھی رول آف لوہ قانون کی بالا دستی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو وہی سزا ملے گی جو عام کسی شہری کو ملے گی اس کو کہتے ہیں قانون کی بالا دستی رول آف لوہ یہ ہے بیسیکلی مدینہ کی ریاست کے حصول یہاں جنگ کیا ہو رہی ہے یہاں ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مکروز ملک پناہ گاہ بنایا جو لوگ بچارے مزدور دیاری کے لیے باہر سے آتے ہیں ایک ایک روپیہ بچاتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو بھیج سکیں ان کے لیے پناہ گاہ بنا دیں ان کو کھانا بھی ملے وہ رہیں بھی عزت سے رہیں اور وہ جو بھی دیاری کمائیں وہ سارا ان کا پیسہ بچے بجائے قرائے پہ جائے یا کھانے پینے وہ جائے اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تو یہ پناہ گاہ ہم سارے جگہ انشاءاللہ بناتے جا رہے ہیں اور کوالٹی کی بنا رہے ہیں دوسری چیز ہم نے کیا کی ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سب سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے چیز ہے ہیلتھ انشورنس اس کے پاس کارڈ ہو کہ اس کے پاس وہ اس کے خاندان کو کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ میں جائے کسی بھی گورنمنٹ کے ہسپتال میں اور اس کا علاج ہو جائے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پختون خانے تو فیصلہ کیا سارے شہروں کو وہ دینے لگے ہیں پنجاب میں اب میں جا رہا ہوں انشاءاللہ بدھ کو میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے میں پنجاب میں بھی کہنے لگا ہوں کہ پہلے تو سارا جو پنجاب کا غریب تبکہ ہے اس کو ہیلتھ کارڈ میں لے چاہیے پھر آہستہ آہستہ اوپر ہیں سفید پوش کو لکھا ہے لیکن ایک انسان کے پاس جو سب سے مشکل وقت گھر میں ہوتا ہے جب لوگ بیمار ہوتے اس کے پاس جو جس کی وجہ سے شوکت حانم بنا تھا کینسر کے مریض کو دیکھا بچارا سارا دن دھیاری کرتا تھا اپنے بھائی کے دھیان رکھنے کے لیے تب میں نے سوچا کہ ہاں میں اتنی تکلیفت ہو تو ادھر کیا گزر ہے تو اس وہ شوکت حانم کے پیچھے تھا یہی ہی ہیلتھ کارڈ کے پیچھے یہ ہمارا دوسرا بہت بڑی چیز ہے اور انشاءاللہ جو اب یہ ہم لے کے آ رہے ہیں یہ میں مجھے بڑا فخر ہے کہ پہلی دفعہ ہم غریب لوگوں کے لیے تنخواہدار لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں یعنی ہم اور وہ کیسے بنا رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں یہ یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین نیا اچھا وہ ہے کیا سکین وہ ہے یہ کہ پہلے تو حکومت پہلے جو ایک لاکھ گھر بنیں گے نا نیا پاکستان کے نیچے ہر گھر کے اوپر تین لاکھ روپیہ حکومت دے گی ایک آدمی کو گھر بنانے کے لیے ایک انسان کو گھر بنانے کے لیے دوسری چیز پانچ پسنٹ انٹریسٹ کے اوپر بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی انٹریسٹ بڑھ بھی جائے پانچ پسنٹ انٹریسٹ پہ ایک عام تنخواہدار ایک مزدور اپنا گھر کی کس نے دے سکتا ہے تین سال تک پانچ پسنٹ نہیں تین نہیں پانچ سال تک اور اگر انٹریسٹ اوپر نہ گیا اگر تو گیا تو پھر سات پسنٹ پھر کیپ ہو جائے گا اس سے اوپر نہیں جائے گا اور اگر نہ گیا تو پھر کم بھی ہو سکتا ہے اس سے کیا ہوگا وہ لوگ جو قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ بجائے قرائے کے گھروں میں رہنے میں وہی قرائے وہ قسطوں میں چلا جائے گا اور ان کو اپنا گھر بھی مل جائے گا یہ ایک انقلاب ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور اللہ کا قرب ہے میں اپنی چیف جسٹس کا خاص شکریہ دا کرتا ہوں ایک قانون بنانا تھا فور کلوزر لوگ وہ کل پاس ہوئے دو سال ہم کوشش کرتے رہے کل پاس ہو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ بینک پھر پیسہ دینا شروع کریں گے اس وقت مثلا ہندوستان میں دس پسنٹ لوگوں کے پاس یہ جو یہ جو گھروں کے لیے پیسے لیتے ہیں بینکوں سے دس پسنٹ ہے امریکہ میں اسی فیصد ہے ملیشیا میں تیس فیصد ہے ہوم فیننس لوگ پاکستان میں صفر اشاریت دو فیصد ہے تو اب یہ اس سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے تو وہاں ہر آدمی دیکھیں نا لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے سر پر اپنا گھر ہو تو یہ اب موقع ملے گا انشاءاللہ وہ طب کا جو کبھی کیش نہیں تھا وہ اب اپنے گھر بنانے شروع ہو جائیں گے تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا جی کہ یہ جو ہے یہ اب پوری سٹرگل ہے پورا احساس کا پروگرام ہے سستے کرزے دے رہے ہیں گاؤں کے اندر عورتوں کے لیے ہم مویشی وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ اپنی تو وہ پورا ایک پروگرام ہے احساس کا جو جدر جنگ ہو رہی ہے اس وقت غلام حسین صاحب جدر جنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں طاقتوار ہیں جو جنہوں نے تیس سال میں ہمارے سامنے جو سائیکلوں پہ تھے آج لینڈ کروزرز پہ ہیں محلات ہیں اربوپتی ہیں اب جنگ یہ چل رہی ہے کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قانون سے اوپر ہیں قانون ہے تو کمیوں کے لیے غریبوں کے لیے وہ ان کو بشاک آپ جیلوں میں ڈال دیں ہم جو مرضی کریں اس ملک میں ہم جتری مرضی چوری کریں ہمارے جو مرضی آپ بھائے ہمیں اپنی ہاتھ لگا سکتے کیونکہ ہمیں کوئی خاص مخلوق اتری ہوئی ہے وہ فلائی مخلوق جو ہے ہم وہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے پانچ میمبر بینٹ پوری جی ایٹی بنا کے بھی فیصلہ کرے کہ آپ نے چوری کی ہے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں ایک مفرور ہے خاند صاحب ایک مفرور ہے بھگوڑا ہے سزا یافتہ ہے عدالتوں کا مطلوب ہے اشتہار چھپ رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ کب واپس لاسکتے ہیں ان کو ایک نہیں ہے فنانس منسٹر ان کا بھاگا ہوا ہے یہاں سے اچھا مزہدار چیز ہے سارے یہ جب مو کھولتے ہیں عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں مجھے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری تعریفیں اتنی زیادہ کرنے کی لیکن میرے سوال میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ بھاگیں میں تو تب پاور بھی نہیں تھا جب سارے بھاگے ہیں سلمان شباز میری بھاگتا ہے کون تعریف کرتے ہیں یہ جو سارے اکٹھے ملکے ہاروز کنٹینر پر چلکے میری تعریف کرتے ہیں ویسے میں ویسے آپ کو سیویسی ایک بتاؤں کہ اگر یہ میری تعریف کریں تو میں اپنی توہین سمجھوں گا ان لوگوں سے تعریف کرنا مطلب کہ میں نے بھی کوئی جرم کیے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ادھر پچھایا میں نے تو تیس سال اس عمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ان سب کو میں تو جانتا تھا جب یہ شباز اور نواز پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے گھر کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے رشوت دینے کے لیے یہ تو تب سے شروع ہوئے ہوئے نا پھر سریعہ لگایا وہ جنہوں جاننے کے گھر پہ میں تو تب سے جانتا ہوں سب کو جانتا ہوں یہ کیا تھے یہ کیا بن گئے ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ ہماری چوری چھوڑ دے ہمیں قانون کے اوپر کر دے یعنی ہم باقیوں کے لیے قانون ہے لیکن ہمیں نہ ہاتھ لگا ہے یہ ان کا ہے سارا یہ جو سارا دو سال کا شور اور میں نے آپ میری ساری سٹیٹمنٹ پڑھ لیں میں نے دس سال پہلے کہا تھا کہ یہ کٹھے ہوں گے ایک دن جب یہ نورہ کچھ دکھے ہو رہا تھا میں نے جیسی مجھے پہلا میں نے ایڈریس کیا پاکستہ جب میں پرائم منسٹر بنا میں نے قوم کو کہا کہ یہ سب کٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مشرف نے اینارو دیا تھا دونوں کو اور ملک کا بیڑا گھر کیا تھا میں بھی پریشر میں آکے کیونکہ میں بھی سمجھوں گا میری کرسی اتنی زیادہ ہے کہ جنہیں میں اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو دے دوں گا یہ ان کی ساری بلیک میل کی کوشش یہ ہے پہلے دن سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کیا کیا حال ہے فیٹ اف کا کیا حال ہے تو آپ سکھے کدھرے چانتی ہیں سر میرے سے پہلے اسحاق دار بھاگا اس وقت ملک کے پرائم منسٹر اس کو بھگایا یہ اس کے شباز شریف کا ایک بیٹا بھاگا وہ پھر وہ دماد بھی بھاگا باہر نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے کوئی پوچھے کہ نواز شریف اب یہ باہر بھاگ گیا اسے پوچھے کہ اس کے بیٹے کیوں باہر بھاگے ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم برطانی شہری ہیں وہ اس لیے باہر بھاگ گئے ہیں اربو روپے کی پروپٹیز کے وہ مالک ہیں لنڈن میں میں لنڈن کو جانتا ہوں میں نے لنڈن میں بڑا ٹائم گزارا ہے میرا فلیٹ تھا لنڈن میں مجھے پروپٹیز کا پتہ ہے لنڈن کے سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے محلات ہیں تو وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جواب دے نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا پیسہ تو یہاں سے چوری کر کے آیا وہ جو لنڈن کے یہ جو بریم بولتی ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا بریٹش ورجن آئیلنڈ کی ڈاکیومنٹ ہے پینما پیپرز میں کیا انکشاف ہوا تھا پینما پیپرز میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ جو ان کے لنڈن کے عرب اور روپے کے پروپٹیز ہیں ان کی جو مالکہ ہے بینیفیشل ہونر ہے وہ مریم ہے تو وہ اس کے جواب دینے نہیں ہیں باہر بھاگے ہوئے سارے اور بس جناب یہ ہمارے کا سازش ہو گئی ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ جناب پہلے تو خیر مریم پیچھے پڑھے ہوئے تھے فوج کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی پروپٹی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی نہیں مریم بھی بھی کہتے ہیں جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ لندن چھوڑو میری پاکستان میں بھی پروپٹیز نہیں ہیں تب برٹیش ورجن آئیلنڈز کی جو وہاں کی آثورٹی ہے اس نے بائی لیٹر کنفرم کی ہے کہ یہ چاروں لندن کے اربوں روپے کے فلیٹ ان کی بینیفیشل مالکہ بینیفیشل ہونر کا مطلب کہ وہ کمپنیز جو دو کے نام پہ لے ہیں ان کی مالکہ مریم نواز ہیں تو اس کا تو کبھی جواب دیا ہی نہیں انہوں نے نہ ہے یہ دالتوں کی رسپیکٹ کر دیئے سبیس سارا ہو گیم کیا چل رہی ہے گیم یہ چل رہی ہے کہ اتنا زیادہ پریشر عمران خان پہ ڈالو انہیں نہیں پتا کہ عمران خان نے ساری زندگی ایک ہی چیز سیکھی ہے پریشر لینے کی اور وہ پریشر میں نہیں آنے لگا اب وہ پریشر انہوں نے ڈائیورٹ کر دی ہے پاکستانی فوج کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا عمران خان صاحب سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہ ہی ہم بات کریں گے نہ ہی عمران خان صاحب ہمارا حدف ہیں اور انہوں نے سارا رخ موڑ دیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی طرف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو ہٹانا ہے ان کو فارق کرنا ہے پہلے یہ پیچھے کہانی کیا ہے پہلے تو جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں پہلے تو انہوں نے جس دن میں نے حلف لیا اور میں نے اسیملی میں تقریر کی اس دن سے انہوں نے میرے پیچھے ناتقریر کرنے دی شور مچایا تب سے یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر یہ سمجھتے تھے کہ ایکانومی بیٹھ جائے گی پاکستانی ایکانومی یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے جو جو انہوں نے کرزوں کی قسطیں لی ہوئی تھی جو انہوں نے باہر سے ہم نے پیسے دینے تھے ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے یہ سمجھ جائے تھے کہ پاکستانی ایکانومی ڈیفولٹ کرے گی ڈیفولٹ کا مطلب کہ ہم اپنے پیسے نہیں دے سکیں گے جس دن ہم نے ڈیفولٹ کرنا تھا روپیہ اگر آج ایک سو ساٹھ پہ باسٹھ پہ ہے وہ روپیہ نے پہنچ جانا تھا دو سو دھائی سو پہ جب روپیہ نے دو سو دھائی سو پہ ڈالر پہ پہنچ جانا تھا تو ایکانومی نے بیٹھ جانا تھا تو عمران خان نے چلے جانا تھا تو پہلے تو انہوں نے یہ امید دکھا لی پھر وہ کوورڈ آئی کوورڈ سے پہلے شباز شریف صاحب اسی لیے آئے تھے شاید کوورڈ نہیں نہیں جب کوورڈ آئی تو وہ بھاگا بھاگا ہے نہیں تو اس نے آنا نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس شباز شریف کے اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا ہے کہ وہ بچے نہیں سکتا کسی طرح وہ تو ڈاکیمنٹری ایویڈنس بل گئی ہے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ نا عرب روپیہ صرف ہے اب تئیس عرب روپیہ یعنی تئیس سو کروڑ روپیہ نکلا ہے جو اس نے صرف دو شگر ملز کے اوپر ابھی باقی کپنیز بھی نہیں نکلا اس پہ اتنا نکلا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے ملازموں کے نام پہ تئیس تئیس سو کروڑ روپیہ انہوں نے لیا اور وہ ڈاکیمنٹ ہے وہ تو وہ اس لیے آیا اس نے سمجھا کہ آپ تو پاکستان کیا کوبٹ میں جو دنیا میں حال ہو رہا تھا ہمارے پاس ہسپتال تو انہوں نے آپ کا جو گلہ کا بھی علاج جا کے لنڈن میں کرواتے تھے انہوں نے پاکستان میں ہیلتھ سسٹم مرائی نہیں تھا تو انہوں نے کہا پہلے تو لوگ اتنے ہیں مریں گے اس کے اوپر سے تو تب بہہ جائیں گے پھر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایکانومی بیٹھ جائیں گے تو وہ بھاگا بھاگا واپس آ گیا شباہ شریف کا اندازہ غلط ثابت ہوا مس کلکولیٹ کیا اس نے یا پھر وہ کسی امید پہ آیا تھا کہ اس کو کوئی یہاں پہ آگے سنبھال لے گا دیکھیں نا ان کی گیم کیا ہے پہلے امران خان پہ کوشش کی یہ سارے جو وقت تھے انہوں نے کوشش کی اس کے پر انہوں نے جو آخری کوشش کی میرے سے مجھے یعنی این آر او لینے کی وہ تھا جب انہوں نے فیٹف کا جب آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فیٹف کے اوپر تو یہ اس تے گھٹے ٹیک دینے ہیں کیونکہ اگر فیٹف میں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اگر ہم وہ قانون نہ لیجسلیشنہ پاس کرتے ہیں بلیک لسٹ کا مطلب پاکستان پہ سینکشنز سینکشنز کا مطلب ایکانومی بیٹھ کی تو انہوں نے سوچا کہ اس کو استعمال کریں گے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے جب وہ نہیں ہوا اور لیجسلیشن گزر گئی آپ نے نوٹس کیا باپ بیٹی بلکل چپ بیٹھے تھے دب تک کیونکہ یہ امید دگا کے بیٹھے ہوتے تھے جب وہ نہیں ہوا تب سے یہ دونوں باہر نکلے ہیں اپنی بلوں سے وہ ادھر سے وہ جو ہم سمجھ جائے تھے کہ پتہ نہیں زندہ ایک دن رہتا ہے دو دن رہتا ہے وہ ایک دم نظر آیا کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں وہ ادھر سے شروع ہو گیا ادھر سے بیٹی شروع ہو گیا اور اب ان کا مقصد کیا ہے ان کو پتہ ہے میں نے تو ان کو اینہ رو نہیں دے رہی اب یہ سارا پریشر پاکستانی فوج پہ اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سارا پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح اب ان کو اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ اب عمران خان کو کہیں کہ اینہ رو دے دو ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے چوچ سب اس کے بعد آپ تیار رہے ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے بقاعدہ طور پر بتا بھی دیا کہ زبیر صاحب جو کہ آپ کی کابینہ میں اہم وزیر آسد عمر صاحب ان کے بھائی ہیں زبیر صاحب جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر ملاقاتیں کرتے رہے دو ملاقاتیں انہوں نے رپورٹ کی ایک اگست کے آخری ہفتے میں ایک سات ستمبر کو سات ستمبر کو مذاقرات ناکام ہو گئے اور جو کچھ یہ مانگنے گئے تھے آرنی چیف سے وہ ان کو نہیں ملا انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات آپ جائیں گورنمنٹ سے بات کریں اور عدالتی قانونی معاملات آپ عدالتوں میں جا کے اپنے مقدمات کا فیس کریں اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم بھی بن گیا اور اے پی سی بھی ہو گئی اور اس کے بعد سولہ اکتوبر کو چیلنج بھی کر دیا نواز شریف صاحب نے پھر اٹھارہ اکتوبر کو کراچی ہوا کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اہم ترین آدمی کو اغواہ کر لیا گیا بکال اور اس کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اغواہ اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو وزیراعظم بلکل لا علم ہے اور وزیراعظم وزیراعظم سندھ کو بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا پہلے تو یہ جو سارا ڈراما ہوا اچھا پہلے مجھے نہیں سمجھاتی کہ میری پارٹی کے بھی لوگ گبر آ جاتے ہیں کا جلسہ کیا ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے میرے سے زیادہ پاکستان میں کس نے بڑے جلسے کیے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے بتا دے کہ جس نے اتنے بڑے جلسے تو جلسہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ ہے کر سکتی ہے پہلے تو میں نے کئی لوگ بچارے نادان وہ گھبرا گیا کہ جی میں نے کہا کرنے دو ان کو اس کے بعد یہ اس کے بعد بھی کوئی ایف آئی ریجسٹر ہو گئی مجھے پتا چلا جی وہ کوئی پتا نہیں وہ رانہ سنالہ کسی پولیس والے پر گاڑی چڑھانا چاہتا تھا تو اس کو پکڑ لیں میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں پکڑنے کی ضرورت ہے اب یہ جو کراچی کا بھی ہو پہلے تو میں اس کی ضرورت ہوں ایک آدمی آپ کا گھر لوٹتا ہے قتل کر دیتا ہے کسی کو گھر میں اور سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے آپ بجائے اس کے اوپر اسے پکڑنے کے آپ ہو گئے جی وہ لال بطی کروس کیا اس کو پکڑ کے اس پر جیل میں ڈال دی پاگل پان ہے نا آپ تو اس کو بچا رہے ہیں جو اصل اس نے جرم کیا ان کے جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے ان کا جرم یہ ہے کہ جتنا پیسہ جتنا ٹیکس کا پیسہ سابر ہم نے پہلے سال اکٹھا کیا آدھا پیسہ گیا کرزوں کی قسطوں پر جو انہوں نے کرزے لیے ہوئے تھے ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اوپر دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ میں چار گناہ پاکستان کا کرزہ ٹوٹل بڑھایا ہے لائیبلیٹیز چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ کرزہ لے کے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو اندرونی ہمیں ہم نے آدھا ہمارا ٹیکس کا پیسہ چلا جاتا ہے وہاں ملک کیسے چلائیں ہسپتال کیسے ٹھیک کریں سڑکے کیسے ٹھیک کریں ہم ملک ہی چلا رہے ہیں کرزے پہ دوسرا بیرونے ملک جب ہی آئے تھے دونوں دس سال پہلے جو بیرونی ملک کرزہ تھا وہ تھا اکتالیس ارب ڈالر ساٹھ سال کی تاریخ میں اکتالیس ارب ڈالر ان کے دس سال کے بعد سو ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے ان کے دور میں جو بیرونے ملک کی ان کو کس نے دینی پڑھ دی تھی وہ تھی ڈھائی ارب ڈالر پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کی عوصد جو انہوں نے باہر پانچ سال اپنے کرزے دینے تھے بیرونے وہ ڈھائی ارب ڈالر تھا نون لیگ کے پانچ ارب ڈالر تھا ہمیں دس ارب ڈالر دینا پڑھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ آپ کو کرزہ باہر نہیں کسٹیں نہیں دینی پڑھ رہی تو ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ملک کو مقروض کر کے رکھتی ہے تو ان کے چھوڑی چھوٹی ایف آئیر ہیں تو ان کے فائدے میں جاتی ہیں یہ اہمکان ہے کہ ان کو آپ چھوڑی چھوڑی چیزوں کے اوپر جناب ہیرو بنا رہے ہیں ان کو ہم ترینے آدمی میں نے کہا تھا اغواہ ہو گیا آپ کو نہیں پتا ایک ماسون آدمی گرفتار ہو گیا اغواہ کونہ ہوا اغواہ وہ آئی جی سندھ کو اغواہ کیا گیا میں تو اس کو ایک کومیڈی سمجھتا ہوں مجھے تو میں تو یہ جب سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر یہ کیا مزاق ہو رہا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کا پورا زور لگا ہوا ہے اور میں افسوس سے آپ کو کہتا ہوں میں آپ دونوں کو افسوس سے کہتا ہوں میں اپنی قوم کو افسوس سے کہتا ہوں ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوا ہندوستان سب سے آگے ہے اور اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اسرائیل اور انڈیا کی لابی اکٹھی کام کرتی ہے امریکہ میں میں امریکہ کا سسٹم جانتا ہوں وہاں لابیسٹ ہوتے ہیں جو آئی پیک ہے جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب سے تقریح لابی ہے اس لیے تو اسرائیل کی جو جو ساری میڈلیسٹ کی امریکہ کی پالسی ہے اسرائیل کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ مل گئی ہے انڈین لابی انڈین لابی بہت مضبوط ہے وہاں یہ ان کے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے اور ان کا بار ریپریزنٹیو کون ہے حسین اکانی وہ حسین اکانی پوری طرح ان کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل سازے چلا رہے ہیں اب یہ دیکھیں وہ کراچی میں اوہ جی خانہ جنگی شروع ہو گئی پولیس ہو رہا ہے اس کی فوج کی لڑائی ہو گئی یہ کون ہندوستان کے سارے پار مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یا تو فیصلہ کرنے کہ ہندوستان ہمارا خیر ہوا ہے یہ بتر سال میں کبھی اتنی انٹی مسلم اور انٹی پاکستانی حکومت ہندوستان کی نہیں جو یہ موجودہ حکومت ہے وہاں تعریفیں ہو رہی ہیں عمران خان کو نکالا جا رہا ہے جنرل باب فوج زلیل ہو رہی ہے خانہ جنگی شروع ہو گئی اور یہ اس چوے کو نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جی یہ جمہوریت کا ہیرو ہے جس آدمی کو جس کا خدا پیسہ ہو یہ پیسے کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی دولت بچانے کے لیے یہ بے شرم لوگ آج وہ گیم کھیل رہے ہیں اب مجھے بتائیں پاکستانی فوج سارا نیریٹیو آج اور یہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا میرے اندر موٹی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی راہیل شریف جنرل وہ دہشت کرتا ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے لیکن نواز شریف بڑا اچھا آدمی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا اس کی تعریفیں کر رہا ہے میری کیوں نہیں تعریف کرتا وہ اور فوج کو کیوں نہیں برا بھلا فوج کو برا بھلا میری کیوں نہیں تعریف کرتا کیونکہ ان کا یہ ان کے ساتھ جا کے پورا ملا ہوا تھا برکہ دت نے کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ان کی سب سے کریڈبل جرنلسٹ ہے اس نے کہا کہ کھٹ منڈو کے اندر کانفرنس میں چھپ کے نواز شریف ملا پاکستانی فوج سے ڈر کے ملندر موڑی سے یہ ہمارے وہ لوگ ہیں نواز شریف کا جو پرائمری ایم جب سے ہے یہ ایک بیماری ہے میں آپ کو اونسلی کہہ رہا ہوں یہ بیماری ہے یہ پیسہ لالچ بیماری ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں انہوں نے تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے لیکن خدا پیسہ ہے اب اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کو زلیل کرے گا یہ ملک کو یہ انڈو ازرائیلی لوبی کے ساتھ ملے گا یہ حسین اکانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف ہم بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زیر اگلتا ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف سر یہ ساری انفرمیشنز آپ کے پاس ہیں اور ہمارے انٹیلیشنس جنسز بھی بتا چکے ہیں لندن میں یہاں تک بتا چکے ہیں کہ وہ کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کن کن غیر ملکی سفارت کاروں میرے پاس رپورٹ آتی ہے میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے کن کن سے یہ ملتے ہیں پچھلے دروازے سے کون آتا ہے یہ کن کو جا کے ملتے ہیں وہ کوئی پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہے وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو ہندوستان کی تو سٹیڈل پالیسی ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو سب سے ان کو ڈر پاکستان سے کیوں ہے کیوں ہے ڈر یہ سوچیں نا کیوں اسرائیل آج سے تیس سال سے اسلامی موم لگا ہوا ہے کیونکہ ان کو دار پاکستانی فوج سے ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج ایک دنیا کی طاقت پر فوج ہے نیوکلر عام فوج ہے تو اب وہ چاہتے کیا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان سے وہ جو روس سے ہوا تھا جو سوویٹ یونین سے ہوا تھا کہ اندر سے ہی ٹوٹ جائے یہ ان کی پوری کوشش ہے یہ جو ساری سازشیں کرتے ہیں کلبودشن وہ جو یادیب تھا وہ تھا یہ جو قبائلی آج جو ہمارے بیس اگلے دن ہمارے سیکیوریٹی فورسز شہید ہوئے ہیں یہ کون کروا رہا ہے کس کا انٹریسٹ ہے کہ آپ پس پر شیعہ سنی کو کون لڑا رہا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ شیعہ سنی کے علماء کو قتل کرنے کا ان کا پلان ہے میں نے پہلے جو انہوں نے وہ عادل خان کو قتل کیا اس سے میں نے تین ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ہم ہم تین مہینے سے تیار بیٹھے ہیں ہم نے سازش ان کی رو کی ہیں کہ پہلے شیعہ سنی کے ان کے علموں کو قتل کرو آپس میں خانہ جنگی شروع کرو یہ کس کا انٹریسٹ ہے اور یہ کون گیم کھیل رہا ہے کہ جناب فوج کے اندر انتشار پھلانے کی کوشش جی میں باقی تو فوج کے ساتھ ہوں لیکن جنرل باجوا اور جنرل فیض کے خلاف ہوں یہ اس سے زیادہ منافق اس سے زیادہ کوئی زلیل اپنے ملک کے خواب کون حرکت کر سکتا ہے اور پھر عدلیہ کو وہ جی وہ ایک جج کا نام لے رہے وہ جج ٹھیک ہے وہ فلانا جج ٹھیک ہے جج اس کے اندر بھی پیدا کر رہا ہے صرف اپنی دولت بچانے چوری اپنی بچانے کے لیے پہلے چوری کر کے نقصان پچھاؤ پھر اس کو بچانے میں ملکہ بڑا گھر کرو خان صاحب جو شروع میں بات ہوئی تھی نا ریاست مدینہ کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کی محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں آپ کا یہی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والا یہ نرہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب کتنی اس میں کوانٹم جمپ آیتی ہے کتنی ایکیمنٹ ہوتی ہے میٹر اف ٹائنگ میں سمجھتا ہوں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں جو یہاں چوری اور ڈاکہ زنی کا رواج تھا پچھلے کم چالی سال سے وہ پہلی دفعہ اس میں رویرس ہوا ہے اور ایک دیانت دار ایک کسی سے پانی کا گلاس کے روادار بھی جو نہیں ہے اس کے بہتری مخالف بھی نہیں کہہ سکتے عمران خان جو ہے مٹریلی کرپٹ ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اور یہ آج بھی لوگ جو ہے جن کا کام ہی یہ کٹھا کرنا ہے ڈیٹا ان کی آج بھی یہ متفقہ رائے ہے اور آپ نے میکرو لیول پر کرونا ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان آپ پر چڑھ دوڑنے والا تھا اپنی حکمت عملی سے اسی عمران خان نے اور اسی جنرل کمر باجوہ نے اس کو ناکام بنایا اور وہ آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور چائنہ جو ہے اس نے ان کو شاہ رگ سے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد وہ یعنی وہ پھڑھڑاتے ہی رہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے کسی کا ہمیں یہ کہتا ہے ایڈ ساب ٹو یو فردس پالسی کہ جو فروری انیس میں ہوا اس کے بعد ان کو ناکو چلیں چبھائے ہمیں یہ کہتا ہے یہ بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں ساری کا آگے بھی بات کریں گے لیکن عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شوق ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ ایک ناکام گورنمنٹ ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا مہنگائی کا صلاحہ بایا ہوا ہے اور عام آدمی بلکر ہے بددوامہ دے رہا ہے چوڑیاں پھلا پھلا کے اور بیڑ گورننس ہے اور رشوت دا بزار گھر میں یہ میں چیزیں جو تحقی کر دے ہو چاہے سب دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ لوگ بدقسمتی سے لوگ تکلیف میں جب ہوتے ہیں تو ان میں صبر بھی ختم ہو جاتا ہے اور تکلیف تو ہونی تھی مجھے میں قوم کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں ایک گھر ہے گھر کے اندر افراد دو تین افراد اس گھر کو جوہ کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں پیسہ لٹا دیتے ہیں گھر کا گھر کو مکروز کر کے چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اب وہ جو گھر کے فرد بچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر انہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو صرف دو طریقہ ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے خرچے کم کرو آمدنی بڑھاؤ آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچو اور خرچے کم کرتے جاؤ تاکہ آپ کرزے نہ لینے پڑے کیونکہ ویسے کوئی کرزے دینے کے لیے تیار ہے آپ وہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کوئی قرائب ماننے آ رہا ہے کبھی کوئی کہا رہا ہے جی آپ نے سودے کے پیسے نہیں دیے کبھی کہ جی سکول کی فیس نہیں دی تو گھر مشکل میں تو پڑا ہوا نا اب اس وقت میں آپ گھر کے لوگوں کے پاس جا کے مائک لے جائے کہ جی بتائیں جی اب وہ آپ یہ جو جو آپ کے پاس آئیں بتائیں جی ان کی کیسی کار کر دیا تو وہ کہا وہ تو بچائرے رویں گے نا مارے گے لٹکے یہی ہوں گے نا کیونکہ آپ پہلے مرگی کہتے تھے آپ دال پہ آگئے ہیں پہلے دو روٹیاں کہتے تھے ایک روٹی پہ آگئے ایسی ہوتا ہے نا جی جب گھر پہ کرزے چڑے ہوتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ چڑھا ہوا تھا پاکستان پہ جب ہمیں حکومت ملیے یا نہیں آپ اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر لیں کہ بتائیں جی پاکستان کا سب سے بڑا کرزہ تھا یا نہیں اندرونی کرزہ فسکل ڈیفیسٹ سارے کہیں گے ہیں فگر تو جھوٹی نا بولتے ہیں حقائق تو جھوٹ ہے نا وہ تو حقائق ہے بیرونی ملک سب سے بڑا کرزہ تھا یا نہیں تھا وہ آ جائے گا فگر کے بیس ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا تو جب یہ آپ کو پتا چل گیا اب یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گھر کو ٹھیک کریں گے تو وہ گھر ایک تکلیف سے گزرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مقروض گھر ہو اور وہ جناب ایک ہی دم ایک نیا آئے جی نیا پاکستان بٹن بنایا ایک دم گھر ٹھیک ہو گیا یہ ساری دنیا کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں وہ دنیا وہ مشکل وقت سے گزرتا تو پہلی ہی چیز دوسری چیز مدینہ کے ریاست کبھی میں نے ساری جو میں سب دیکھتا ہوں کہ میں زندگی اب کیسے گزارنی ہے میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی اوپر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا آپ پہلے پانچ سال اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست پہلے پانچ سال دیکھ لیں اتنے مشکل وقت سے وہ گزرے جنگ خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باننا پڑا یعنی لوگوں کے حالات تھے کھانا نہیں تھا تباہ ہونے لگی تھی اماں جو جنگ عہد میں ہوا جو غلطی ہوئی پھر اندر منافقین گزے ہوئے تھے یہ منافقین ہی تو اور کون ہے اندر جو منافقین اندر سے سٹیٹ کو کر رہے تھے خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا اندر سے بھی تھا تو ہمیں یہ نہیں ہے تو میں تو یہ سوچتا ہوں لیکن پانچ سال کے بعد سبر کیا لوگوں نے اور وہی دیکھتے دیکھتے اصلاحات آنی شروع ہو گئی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے ایک سسٹم جو خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے اب بیروکریسی ہے ہماری ہم کیا میں جو تیس سال سے یہ گن ڈال ہے بیروکریسی میں سفارشی بھر دی ہیں کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ پروسس چلتا ہے یہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ تو قوم کو میں کہتا ہوں کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کیا عمران خان کوئی اپنی فیکٹریہ بنا رہا ہے کیا وہ کوئی پیسے بنا رہا ہے کوئی بار فلیٹ لے رہا ہے کوئی میں اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں تو اس لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پروسس اب پی آئے ہے پی آئے کے اندر ہم نے اپنا جو آپریٹنگ ہے وہ ہمارا آج پروفٹ آگئے یعنی آج اگر ہمیں ہمیں پچھلے کی نامصیبت پڑی ہو انہوں نے بھرتی کر کر کے لوگ نو لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پی آئے کو بھر دیا اس کی پینشنز ہی کہاں تک پہنچ گئی ہیں اس کا اتنا ائرکرافٹ کتنے اور پبلک انہوں نے کتنی بھرتی کر دیا اس کے باوجود پی آئے کا آپریٹنگ پروفٹ آگیا اب پاور پروجیکٹ ہیں انہوں نے کانٹریکٹس جو سائن کی ہیں جس کانٹریکٹ پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور جس پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں ہماری بجلی پچیس فیصد مہنگی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے پچیس فیصد مہنگی ہے لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ وہ بنتی ہے سترہ روپے پہ اور بیچ رہے ہیں چودہ روپے پہ اس کا وہ جارہ سارا کرزوں کے اوپر ہم نے تو کانٹریکٹی سائن کی ہے اور آپ کو میں یہ بتاؤں ان کے صابر ہم نے جو دیکھی ہے وہی پاور سٹیشن جو انہوں نے سائن کی ہے وہی دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں چالیس چالیس پسنٹ کم پہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے پیسہ بنائے ہیں اس کے بیچ میں پیسہ یہ بنائیں چوری یہ کریں مہنگے کانٹریکٹس یہ کریں اور بجلی کا بوجھ سارا ہمارے پہ پڑ جائے سو وہ دیکھیں تو اس طرح اب گیس کا ہے انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا کتر سے اس ٹائم پہ جو گیس تھی کتر جو بک رہی تھی اس کا دیکھ لے اور انہوں نے کانٹریکٹ کتنے پہ سائن کیا بیچ میں انہوں نے پیسہ بنایا ہے اس کے بعد آج پندرہ سال کا کانٹریکٹ کر دی ہے پندرہ سال کا کانٹریکٹ ہے کتر سے آج جو گیس مل رہی ہے ہمیں وہ چالیس فیصد کم پیسے پہ مل رہی ہے ہم وہ لے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ پہ پھسا دیا ہم تو ان کی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں ہم نے ہمارا آج ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس کر لیا ہے ہمیں اگر کرزے نہ دینے پڑے ان کی قسطیں ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر لیا ہے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں اور کتنے باہر جا رہے ہیں سترہ سال کے بعد پاکستان میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پوزیٹیف چلا گیا ہے تین مہینے میں تو دیکھیں ہمیں مسیبت پڑی ہوئے ان کی یہ جو گاند کیا ہوا ٹھیک کرنے پہ سر بات یہ ہے میں پنجابی چھے دو ٹوکتہ نو پوچھنا چلنا لوگ کہتے ہیں کہ اگر امران خان جڑائے کا ایک دیانت دار وزیراعظم آیا ہے اگر ایک خدا نخواستہ نکام ہو کے چلا گیا تو ساڑھا سے پھر آگ ماریا گیا چوڑا کو دوبارہ آجڑ گیا پہلے تو میں ایک چیز کیا دوں امران خان پاور میں ہو یا نہ ہو ان چوروں کو تو کبھی واپس نہیں آنے دینا میں پاور میں نہ بھی ہو نا وہ تو خیر وہ تو اللہ دیکھیں پاور کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر پاور میں ہوں یا نہیں کیونکہ تو اللہ کے ہاتھ میں میرا یہ ایمان ہے اس انسان کوشش کرتا ہے لیکن میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا ان کو نہیں آنے دینا دیکھیں جی بات یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یا پاکستان بچے گا ہے یا یہ بچیں گے یہ ذہن میں ڈالیں میں پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دینا ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا کیونکہ یہ جو مرضی آپ کریں انہوں نے یہ جو مانگ رہے ہیں این آر او وہ ہم دیتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے اس لیے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے میری پارٹی کہنے سے جبوریت آئی ہے وہ ہے مجھے جبوریت سکا رہے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی پہلے آپ سے مانگتے رہے اور اس کے بعد پھر چلے گیا ملٹری اسٹیبشمنٹ کے پاس ان سے مذاکرات کرتے رہے ملاقاتیں کرتے رہے اور اب وہ آپ کو وہ کہتے ہیں آپ تو حدف ہی نہیں ہیں اب ان کی طرف ٹارگٹ شروع کر دیا دیکھیں مینا تو میں صابر آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ بھی ہم نے بڑی غلطی کی مجھے حالانکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں فلانا ملنے آ رہا ہے میں ان سے کونورسیشن میں آج سمجھتا ہوں کہ بلکل غلطی کی ان کو ملا ہی نہیں چاہیے تھا ہم نے بلکل ان کو نہیں ملنے کیا فائدہ ہوا مل کے آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف دشمن بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا ان سے دیکھیں وہ جو بھی مل رہے تھے وہ چاہ کیا رہے تھے این ارو چاہ رہے تھے کہ جو ہماری چوری ماف کر دیں تو یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کی چوری ماف کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھو دینا تو میں تب بھی جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی کوئی ماف نہیں کر سکتا کیونکہ جنرل مشرف نے جتنا بڑا ظلم اس ملک سے کیا ہے ان دونوں کو این ارو دے گئے اور کیسے کیا وہ پریشر میں آ گیا یہ سر آپ کے نالج میں تھا سارا کچھ یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جی مجھے بتایا جنرل باجوا مجھے بتاتے رہتے تھے دیکھیں جنرل میرے سامنے ہوا جنرل مشرف نے پہلے وہ کلسوم نواز سڑک میں نکلی اکیلی بچاری تھی نون لیگ بچارے تو سارے یہ تو اپوزیشن میں کاری نہیں سکتے یہ تو بچارے گورنمنٹ کی پارٹی ہے اپوزیشن میں تو یہ بچارے دمدبا کے بلو میں گز جاتے وہ کلسوم نواز نکلی اس کے پریشر میں آ کے جنرل مشرف نے اس کو ہدایوہ پیپر مل بند کر کے تو اس کو سعودی ریبیا دس سال بار بچاری وہی کام مریم کر رہی ہیں اچھا وہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب وکیل نکلے سڑکوں کے اوپر وہ وکیل نکلے چیف جسٹس کے لیے اس پریشر میں آ کے جنرل مشرف نے کورنالیزہ رائیس تو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کیسے میں نے مشرف کے امریکنوں نے پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کو ان کو ان کو درفا دیا وہ واپس آگئے ان دو ان ار او نے اس ملک کا بڑا گھر کیا جو آج ہوا ان کی وجہ سے ہوا تو لہٰذا یہ تو ذہن سے نکال دے جائے ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو ان ار او تو ان سے مذاکرت کس چیز کیا ہم کر رہے تھے کیا ایسا تو نہیں ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے رہے ہیں آپ خود بھی بتا رہے ہیں between the line آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بادشاہ سلامت بھی تھے کوئی اور بھی تھے جن ملکوں نے سفارش کی تھی آپ کو کہ جنرل ان کو جانے دیں اور ان کو ان ار او دے دیں کیا اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور آپ کے پاس ان فرمیشنز بھی ہیں کیا لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا وہی تمام ملک ان کے پیچھے تو نہیں ہے اس وقت جنرل باجوہ کے پیچھے آپ کے پیچھے جنرل فیض کے پیچھے کہ ان کو جنرل باجوہ کے پیچھے تنہ چاہے کہ ہندوستان ان میں سے ایک ملک ہے جو سب سے ادھا زور لگا رہا ہے آپ صرف ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں اگر ہندوستان کا میڈیا خوش ہو رہا ہے جالی خوش ہو رہا ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی بہتری قسمیں ہیں کیا وہ جو ہے جو ہندوستان جا رہا ہے لیکن ساتھ ان کے اسرائیل تو ہنڈرڈ پسٹ ان کے ساتھ ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک وہ ان کے لوگ جو کچھ اور ملک نہیں ہے جن کے ہ کام نام نہیں لے سکتے اور وہ ہمیں ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ملک ایسے ہیں جن میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ اس کی ہمیں فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے سے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کہنے کی ان کو چھوڑ دو سیول ملٹری ریلیشنشپ جو اس وقت ہے آئیڈیل ہے اس پارٹنرشپ کو وہ تڑوانا چاہتے ہیں وہ اندرونی فورسز بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیول ملٹری لیڈرشپ اس وقت دونوں مل کے ان تمام سازشوں کو اور اس پریشر کو فیس کریں گی اور کوئی کریکش نہیں آئیں گے آپ کے درمیان سیول ملٹری ریلیشنشپ پہلے تو ماضی میں چلے جائیں خراب کیوں ہوتی ہے کیا آسف زرداری یا نواز شریف کو بڑی کوئی جمہوریت کی فکر تھی ان کو کوئی فوج روک رہی تھی ان کے ڈیموکریٹک پروسس کے اندر کیا وجہ تھی وجہ ایک تھی کہ جو آئی ایس آئے ہوتی ہے اور جو ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے اور جو آئی بی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی حفاظت کرنا پرائم منسٹر کے جو فون کالز مانٹر کرنا میرے الگر جو لوگ ہیں ان کو مانٹر کرنا وہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیڈز آف سٹیٹ کی پوری مانٹرنگ کرتی ہیں اپنے ہیڈز آف سٹیٹ کی اس کی وجہ ہوتی ہے ان کو پرٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ چل جاتے کہ عمران خر کتنا پیسہ چوری کر رہا ہے کس بینک کارنٹ میں پیسہ بجوا رہا ہے کتنی اس کی باہر پراپرٹیز ہیں سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتے ہیں اب آئی بی تو میرے ہاتھ میں ہیں میں آئی بی میں اپنا آدمی وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا وہ تو نہیں مجھے گئے اب آئیس ہے جب وہ ان کا آکے مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کی پیسہ ہے وہ لوگوں کو پتہ یا وہ بولتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے میرا میری خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتے گی یہ تو اس کو پتہ ہے اور یہ تو کبھی بھی نکل سکتا ہے ان کی پھر کوشش ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی جو ساری سیول ملیٹری ریلیشنشپ میں مسئلہ کدھر آتا ہے ان کو کنٹرول کرنے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس بن جائے یہ نواز شریف یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلکل ان کی یہ جو مرضی کریں یہ کچھ نہ کریں اس کی وجہ سے وہاں سے مسئلہ شروع ہوتے ہیں وہ جا کے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے فلانا غلط ہو رہا ہے پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پیسہ چل جائے تاکہ وہ چپ ہو جائیں جس طرح وہ جنرل آصف جنجوہ کو وہاں مری کے گورنر راؤز میں بی ایم ڈبلیو پکڑا دی نواز شریف نے مو بند کرانے کے لیے کانہ کرتے ہیں نا یہ ججز کو انہوں نے کم کانہ کیا وہ جو انہوں نے پیسہ جب لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اربو روپے کی پروپیٹی جب انہوں نے رشوت میں دی لوگوں کو تو ایک جج تھا میرے خال میں جسٹس کیا نہیں اس نے نواز شریف کو بلا لی انہوں نے باقی ججز کو پیسہ کھلا دیا پروٹس کھلا دیا چپ کر آنے کے لیے تو یہ ان کا فوج پرابلم وہاں ہوتا ہے میرا کیوں پرابلم نہیں مجھے ایک فرائی پکڑی نہیں ان کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں ان کو پتا ہے میں کیسے رہ رہا ہوں تو میرا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس لیے ہماری ریلیشنشیپ صرف ہماری ریلیشنشیپ کا بیسز ہی ایک ہے کہ پاکستان بہتر ہو وہ بھی چاہتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی ہم بھی چاہتے ہیں تو ہم کیوں اس لیے پہلی دفعہ آپ کی ہاربن یہ سیول اور ملٹری میں آپ سر ایک بار بار بات کہہ رہے ہیں کچھ حرصے سے ابھی بھی کہیے اور تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار اور فارق کر دوں گا پھر آپ نے کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا عوام کو باہر نکالوں گا تو یہ کوئی انڈگیشنز ہیں یا آپ نے کوئی متبادل سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے کیا کوئی خطرات آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ بات نہیں ہے جب بھی آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں hope for the best be prepared for the worst برے سے برا کیا ہو سکتے ہیں برے سے برا یہ کہتے ہیں اقتدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میں چھوڑ دوں گا ان کو پھر میں یہ انہوں نے یہ جو نکالے ہیں لوگ یہ تو نکالے ہیں سارے قرائے کے ٹیٹو کو کیمے کے نان دے کے پیسے دے کے وہ کوئی آ رہا ہے جی اسلام بچانے کے لیے آ رہا ہے کوئی کسی سے پوچھو جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں نکل رہے ہیں ہم تو نکالیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور وہ قوم نکلے گی جو نکالی ہے میں نے پاکستان میں قوم اور وہ ہم نکالیں گے کبھی بھی خدا نہ خواستہ یہ ہوئی نہیں دیکھیں جز دن اب یہ جز دن یہ واپس آگئی یہ جو یہ جو کچڑی ہے بیچ میں اب کچڑی ہے نا یہ جو یہ جو سرکس ہے نا پوری اب سرکس ہے یہ اس ان کا کوئی مقصد عمران خان کو گران ہے جی یہ کوئی نظریہ تو نہیں ہے نا گرانا کیوں ہے وہ ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں یہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے بعد میری باری آئے گی فلانے کی اور باری ان کی آئے گی اس لیے ڈرے ہوئے سارے دیکھیں سمپل چیز میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان ان کو جو 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 خطرہ اب اب ان کو ہے کہ پاکستان نکل گیا سی ڈریکشن میں پاکستان کی کوورٹ میں دنیا تعریف کر رہی ہے آج دنیا مثال دے رہی ہے امریکن کا وہ ایک اس کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے فرید ذکریہ کے پروگرام میں امریکہ کا سینئر اوفیشل کہتا کہ اگر پاکستان کتنا امریکہ نے کوورٹ سے ڈیل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا ڈیو اے چو ورلڈ اکنومک فورم انٹرنیشنل ادار پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ملک ہے جس نے بڑا اپنی معاشیت کو بھی بچا لیا اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے ہماری اب معاشیت پہ کریے آپ کو سابر پچھلے مہینے ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے سیمنٹ کی پاکستان کی تاریخ میں اس کا مطلب اکنومی اٹھ رہی ہے اس سے پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکے ہیں موٹر سائیکل اس کا مطلب لوگ ہماری اکنومی چلی شروع ہو گئی ہے ان کو خطرہ آگیا ہے اکنومی انڈسٹری چلی ایکسپورٹس انتیس فیصد ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس کا مطلب کہ دیکھیں ملک ترقی کب کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جب پیسہ زیادہ ڈالر اندر آتے ہیں بنسبت ان کے دور میں ساٹھ ارب ڈالر امپورٹ آ رہا ہے یعنی ڈالر باہر جا رہا ہے اور بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہمارا پہلی دفعہ الٹا ہو گئے اب اکنومی بھی صحیح چل رہی ہے آہستہ آہستہ ہم یہ ساری چیزوں پر کابو پا لیں گے یہ جو یہ جو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آپ پروجیکٹس ہیں نیا پاکستان پروجیکٹ پہلی دفعہ پاکستان کے غریبوں کو گھر ملیں گے لیکن جو یہ میں دو بڑے شہر بنا رہا ہوں ایک کراچی کا بندل آئیلنڈ اور ایک لاہور کی راوی سٹھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو اس لیول پہ لے جائیں گے روزگار ملے گا دیکھیں نا جب تک ہمارے ملک میں اب یہ جو کرزیں چڑے ہوئے اگر آدھا آپ کا پیسہ چلا جا رہا ہے ٹیکس کا کرز ہوگی ملک کیسے چلے تو اس سے ویلت کریشن ہوگی اس سے ملک کی دولت بڑھے گی یہ جو بندل آئیلنڈ ہے کراچی کا یہ اچھا پہلے تو انہوں نے ہمیں پرمیشن دی سندھ نے پرمیشن کی حالی کی ضرورت نہیں دی وہ ہے فیڈل گورنمنٹ کا وہ لیکن لیکن وہ تو سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے یہ وفاق نے خلاف آئین قائم کیا ہے خلاف دستور ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے سابر انہوں نے پرمیشن دی ان سے ہم نے این او سی لیا پرمیشن لی ان کے پاس پچاس سال سے ان کی گورنمنٹ ہے ان کو تو کبھی خیال نہیں ہے بارہ سال سے ان کی گورنمنٹ بیٹھ ان کو نہیں تو کبھی خیال نہیں ہے میں نے یہ بھی کہا ہم آپ کے ساتھ ملکے کر رہے ہیں اب یہ بندل آئیلنڈ کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے سارا سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے نوکریاں سندھ میں پیسہ سندھ میں جو بھی اس کا پروفٹ ہے وہ سندھ میں جائے گا یعنی ساری چیزیں جو آئیلنڈ کا فائدہ ہوگا وہ سندھ میں جائے گا صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کم از کم چالیس ارب ڈالر کا فورن ایکسچینج آئے گا ہمارا مسئلہ اس وقت سب سے ہے ہمارا فورن ایکسچینج ریزرز بڑے نیچے اس کی وجہ سے روپیہ پریشر میں آتا ہے روپیہ پریشر میں آتا ہے مہنگائی ہو جاتی ہے اس سے آئیلنڈ سے ہم سمجھتے ہیں چالیس ارب ڈالر ملک کے اندر آئے گا اب سوچیں سارے پاکستان کا فائدہ ہے اصل فائدہ سندھ کے اب راوی سٹی ہے جو لہور میں بنا رہے ہیں راوی سٹی لہور بچ جائے گا اسے کیونکہ وہ لہور پھیلتا جا رہا ہے اور لہور کا پانی وارٹیبل اوپر آ جائے گا راوی کو بچا لیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے راوی میں بجائے سورج کا پانی صحیح پانی جائے گا راوی بھی ٹھیک ہو جائے گا نوکریاں ملیں گی اس میں اور پھر دونوں شہر جو ہم بنا رہے ہیں آہ سابر یہ یہ بلکل اب موڈن سٹی جن میں انوائرمنٹ محلیات کا خاص طور پر دھیان رکھا جا رہا ہے گرین سٹی بن رہی ہیں جن کے اندر ہم وہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل بیس پریکٹسز لے کے آ رہے ہیں راوی سٹی کا ساتھا فائدہ پنجاب میں یہ جو یہ آئیلنڈ کا سب زیادہ فائدہ سندھ میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو ہمارا شکریہ عطا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے پروجیک اور وہ پروجیک کیوں بن رہے ہیں کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی وہ میرے پر اعتماد رکھتا ہے یہ کبھی بھی یہ کبھی بھی سندھ گورنمنٹ بنا نہیں سکتی کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا ہے انہوں نے ان کو ٹراسٹی کرتے یہ ہماری وجہ سے اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سندھ ملک سے کر لو فائدہ پاکستان کا ہے اور سندھ کا خاص طور پر تم کہ یہ جو جس کو آپ سرکس کہتے ہیں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اس کے صبران ہیں ان کے تین چار ٹارگٹ ہیں اور تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ دسمبر میں آپ نہیں ہوں گے استیفہ دے دیں گے اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن اگر آپ نے استیفہ نہ دیا تو پھر دوسرا آپشن ہے وہ استیفہ دے دیں گے سینٹ سے سینٹ کا الیکشن روکنے کے لیے الیکٹورال کالج ختم کر دیں گے تو آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے استیفہ مانگیں گے وہ آپ سے دسمبر میں اور کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں سابرین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ اس آدمی سے پڑ گیا ہے جس کی ٹریننگ ہے مقابلہ کرنا زندگی میں سیکھا ہی میں نے ایک چیزیں مقابلہ کرنا نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی پولٹیکس شروع کرتا ہے نہ اس کی کوئی پولٹیکل بیکرانڈ نہ اس کی کوئی فیملی پولٹیکس میں نہ اس کو کوئی پاکستان کی پولٹیکس کی سمجھ نہ اس کے پاس پیسہ اگر وہ واحد پاکستان کا پولٹیشن ہے جو زیرو سے شروع کر کے اور پاکستان کی وہ پارٹی آج سب سے بڑی پارٹی ہے اور وفاقی پارٹی یہ نواز شریف کو آپ کو پتہ جنرل جلانی اور جنرل زیاء الحق نے جس طرح ان کو پال پول کے رشوتیں دلوا کیے بنے یہ جو دوسرے ہیں دونوں وہ بچے جو ہیں وہ ماں آپ کے بچے آپ ان کے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہ کیسے مقابلہ کریں گے میں فضل الرمان بڑے شاتر پولٹیکس وہ ان کو اپنی باپ کی وجہ سے باقی بھی با فیملی پارٹیز ہیں میں تو وہ ہوں جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھی اس لیے میں مشکل وقت سے نکلا ہوں میں سٹرگل کر کے ہوں یہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نواز شریف نواز شریف نے کہا جی مجھے جنرل زہیر نے آکے کہا کہ استیفہ دو جو اسے پہلے جنرل کاکر نے استیفہ لیا تھا بھر کیوں دیا اس نے استیفہ استیفہ اس لیے انہوں نے دیا انہوں نے جا کے ان کی ساری چوری ہم دا دی سامنے کہ یہ یہ تم نے چوری کی ہوئی ہے یہ ہم سارے پبلک کر دیں اس لیے استیفہ دیا کانسٹیوشنلی کیوں دیا اس نے استیفہ مجھے سو مجھے تو نہ کسی کی فکر ہے نہ مجھے انکار فکر ہے نہ مجھے کسی نے کچھ کہنا ہے میں ایک کانسٹیوشنلی اور وہ الیکشن جو اسی فیصد پاکستانیوں نے فیفن کے مطابق کہا تھا فری اینڈ پیر ہے جو الیکشن دوزار تیرہ میں تو انہوں نے اسٹیبلش انہوں نے سارا امپائروں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑی تھی دوزار تیرہ کی الیکشن میں پچاس فیصد زیادہ پٹیشنز تھی دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں سو دیر فور جب آدمی آیا ہی وہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن سے جو سٹرگل کر کے آیا ہو ان کو ان کا کس کا ڈر ہوگا اور وہ ٹویلتھ مین کا ڈر جو اسیملی میں ہی نہیں بیٹھا سر نواز شریف کب واپس لارہے ہیں نواز شریف کو کیونکہ ڈیٹس دے رہے ہیں وزراج میں پندرہ جنوری کی ڈیٹس دے رہے ہیں کہ جناب پندرہ جنوری سے پہلے پہلے نواز شریف کو ہم لے آئیں گے اس کا اس وقت ہم بریٹش کارمنٹ سے بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں اگر ایکسیڈیشن مانگتے ہیں تو وہ لمبا پروسس ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیپورٹ کرو ڈیپورٹ ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے وہاں جا کے علاج علوج کروایا نہیں اور وہاں انتظار کرتا رہا کہ این اروں ملے گا جب نہیں ملا تو اب یہ اس سے شروع کر لیے جی جی ان کے اوفیشل سے ہماری بات چیز چل رہی ہے ریگلر بات چیز چل رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈیپورٹ کروائیں تو آپ پریمیر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بوریس جانسن سے بات کروں گا اس کو واپس لائیں گی ہر صورت میں اور دوسرا پرلل آپ واپس لانا چاہ رہے ہیں مریم بھی جانا چاہ رہی ہیں کیونکہ جو زبیر صاحب کے پاس ان کے تین باتیں تھیں ایک مجھے واپس جانے دیں واپس نہیں جانے دینا تو پھر مجھے پولٹکس میں آنے دیں اور پولٹکس میں آ کے اور باقی یہ مقدمہ یہ عمران خان صاحب کا ساتھ آپ چھوڑ دیں یہ تین ڈیمانڈ تھیں یہ پھر پریشر اسی طرف جا رہا ہے تم آپ کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک سوچ ہے کیابنٹ کے اندر یہ ڈسکیشن ہوتی ہے جو میری طلاع کے مطابق کچھ وزیر ہیں اس کی حامی کہ جناب جان چھڑوائیں اس کو باہر بھیجیں آرام سے گورننس کریں تو کیا کریں گا اسی سیٹیشن ہوگی پہلے تو یہ بالکل ہماری کیابنٹ میں چھے گھنٹے پوری ڈسکیشن ہوئی جب یہ نواز شریف نے اب وہ جو پورا افسانہ آیا ہمارے سامنے کہ کتنی بیماری ہیں کیا ہوگا پتہ نہیں بچے گا نہیں میں آنسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے صرف اور صرف مجھے افسوس تھا کہ شاید یہ اتنا واقعی بیمار ہے اور مجھے جانا چاہیے اور وہ انہوں پوری ڈاکٹرز کی ریپورٹس بھی دیکھیں لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے مشرف کے ساتھ دس سالہ کانٹریکٹ سائنٹ سعودی ریویہ سے کیا آٹھ سال جھوٹ بولتا رہا جب تک کہ وہ سعودی شہزادے نے آکے کانٹریکٹ نہیں دکھایا کہ جھوٹ بول رہا تھا اس کی ساری زندگی جھوٹ کے اوپر ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے اس ملک کے ساتھ عدلیہ نے بدقسمتی سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہم نے لہور آئے کورٹ کو کہا جب یہ جا رہا تھا کہ سات عرب روپے کی ان سے گارنٹی مانگو شورٹی بانڈ رکھو کہ سات عرب روپے کا کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے تو انہوں نے وہ مانا نہیں ہماری بات شباز شریف کا جناب گارنٹی شباز شریف جیسے وہ بڑا جو ساری زندگی جو اس کی زندگی ہے اس کی گارنٹی لے لی وہ اس کا گارنٹی کا کیا مطلب تھا تو ہم بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیور کیا نواز شریف کو پروڈکٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا عدلیہ نے بھی اس کی فیور کی اب یہ ٹائم ہے کہ اب ہم اس کو بالکل واپس لے کے آئیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے اور جہاں تک مریم ہے اس کا کیا وجہ کیوں وہ باہر جائے کیا وجہ باہر جائے دیکھنا یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ چوری اس ملک میں اجازت دے دیں میں پولٹیشن ہوں میں چوری کروں میں جو مرضی کروں پکڑیں گے میں کہوں گا وکٹمائزیشن ہے اور اس لیے مجھے چوری کی اجازت دے دیں سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا آرڈر پاس کیا چیف جسٹ پاکستان نے کہ احتساب عدالتوں کو حکم دیا انہوں نے کہ اب آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیرنگ کریں اور تمام زیر اتبا مقدمات نمٹائیں سپریم کورٹ نے اب مطاحت عدالتوں کو کہہ دیا ہے اب وہ پروسس چلتا رہے گا اب آپ کے پاس اگلے اڑھائی سال اڑھائی سال میں آپ اکاؤنٹیبیلیٹی کو پرورٹی پہ رکھیں گے یا پھر آپ گورننس اور لوگوں کے مسائل حل کریں مہنگائی کم کریں اور آپ اپنا ووٹ بینک نہ صرف انٹیکٹ کریں اس کو بڑھائیں بھی تو آپ کی پرورٹی اب کیا ہونی چاہیے دیکھیں صاحب میرا تو کبھی بھی اکاؤنٹیبیلیٹی کا اس سے آگے نہیں تھا کہ ہمیں اکاؤنٹیبیلیٹی پروسس روک رانے چاہیے آپ پلیز یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سارے ان کے کیسز ہیں وہ سارے پرانے زمانے ہمارے سے پہلے سوائی شباہ شریف کے ٹی ٹی کیس جو ہمارے وہ ایسیڈ رکوری یونٹ نے نکالے ہیں باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں ان کے یہ میرے پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ میرے پر اتنا پریشر پڑھے کہ میں وہ نیب کو ختم کر دوں وہی جو انہوں نے وہ نیب کا پورا جو انہیمنٹ بل ان کا میرے اوپر تو صرف یہ بلیک مل کر رہے ہیں مجھے میری کبھی بھی کونسنٹریشن کیونکہ ہمارے نہ نیب ہاتھ میں ہیں نہ عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اداروں کو بالکل چلنے دیں گے اور اکاؤنٹبلیٹی پروسس کو نہیں روکیں گے باقی میری ساری کوشش اس ملک کو اس یہ جو انہوں نے دلدل میں پسا کے رکھا ہے کہ اس دلدل سے نکال لیں میں اس وقت کنسٹرکشن کے اوپر پورا زور لگا رہا ہوں میں پورا ہماری دو ڈیمیں دیکھیں پہلی دفعہ پچاس سال میں دو بڑی ڈیمیں بن رہی ہیں پچاس سال میں کوئی ڈیم نہیں بنی باشا ڈیم اور ممن ڈیم کام شروع ہو گیا ہے یہ پچاس سال کے بعد ہوا ہے یعنی ہم آگے کہا ہم پہلی دفعہ یہ جو پاکستان میں درخت لگانے انوائرمنٹ محولیات یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کر رہی ہے آنے والی جنریشن میں صرف نہیں میں صرف پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بہت یہ سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں لیکن یہ نظر نہیں آ رہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ پرسپشنی کیریٹ نہیں کر پا رہی اور میڈیا پہ جتنی بھی اس وقت لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ ہے جناب پکڑ لو اکاؤنٹوپیلیٹی مار دو یہ کر دو وہ کر دو کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو اسلام آباد میں ایک انڈر پاس بن ہے وہ بن بھی گیا اس کی اوپننگ بھی ہوگی لوگوں نے چلنا بھی شروع کر دیا لیکن وہ ایسے یہ جیسے کوئی تدفین کی ہو دیکھیں پرابلم یہ سب بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے جو انہوں نے میڈیا پہ چلایا تھا انہوں نے جس طرح کے اشتہارات میڈیا اونرز کو پیسے جو لوگوں کو ہمیں یہ بھی پتا کہ کون کون سے صحافی تھے جنہوں نے پیسہ کھلایا وہ سارا ہمیں پتا ہے لیکن ایک دیکھیں ایک گورنمنٹ جو کہ جس کو خوف خدا ہے جو پیسہ خرچ کرتے وہ گھبراتی ہے کہ اس غربت اتنی زیادہ ہے ملک میں وہ میں پیسہ اور خرچ کر سکور بنا سکتا ہوں پناگاہ بنا سکتا ہوں میں ہیلتھ کارٹ دے سکتا ہوں وہ دس دفعہ سوچ دی گئے پیسہ تو اتنا سا ہے نا اب آپ نے کدھر کدھر لگانا تو پرائیورٹیز ہماری مختلف ہیں اس کی وجہ سے جو غلط آتے پڑی ہوئی ہیں کئی میڈیا کے لوگوں کو اور ہاؤزز کو وہ بدقسمتی سے وہ وہ بھی جو ساری اینگلنگ کرتے ہیں وہ کبھی کوئی اچھی چیزیں نہیں پروجیکٹ کرتے وہ سارا وقت لگائے چھوڑتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ گیا سینسیشن ہو گئی وہ جی دیکھیں اس کو وہ رات کو بارہ مجھے کسی کو اٹھا لیا جا کے یا پتہ نہیں ہوئی یعنی نون ایشیوز کو اٹھا کے بڑھا دیتے ہیں جو اچھی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے پاکستان میں اور میں انشاءاللہ بدھ کو جا رہا ہوں پنجاب میں ہم نے اپنے سارے غریب طبقے کو دے دینا ہیلتھ کارڈ اور دے رہے ہیں ایک اس سے زیادہ آپ اپنی ملک میں ایک غریب آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ملکوں کے پیسے والے ملکوں میں ہیلتھ کارڈ سے فری علاج ہوگا یعنی آپ کے پاس ایک کے پی میں تو آپ سب کو کر دیا ہے پختون خواہ میں سارے انہوں نے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی اچھا گورنمنٹ ہسپیٹلی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر وہ کارڈ دکھائیں گے اور اس اس کے اماؤنٹ سات لاکھ روپے ساڑھے سات لاکھ ہے وہ ہم سوچ بھی رہے ہیں بڑھانے کا بھی لیکن دیکھیں یہ کتنی بڑی سہولت ہے لیکن سب میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی بڑی سہولت کی ہے اس پروڈکٹ کو ایک پولٹیکس ہے ضرورت ہے اس ان تمام پروڈکٹس کو آپ سیل کیوں نہیں کر رہے آپ کیوں اپوزیشن کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں آپ اپنی وکٹ پہ ان کو کیوں نہیں کھلاتے لوگوں کیوں نہیں بتاتے چوہ سب آپ بھی یہ یہ ٹھیک ہے چاہ سب لیکن میں نہیں مرہے میں ضرور کمانگا کہ چبلی فراز اور شباز گل اور اسد عمر فہد چودری یہ شاہ محمود قریشی یہ مراز سعید اور علی زیادی اور یہ آپ کے پاس کافی کامپیٹنٹ ٹیم ہے ایک درجن بندے ایسے ہیں جن کا میں سمجھ تھا ہوں کہ دیار ریلی کے پیپیبل ایڈ کامپیٹنٹ اور ان کی ذرا تھوڑی کارڈینیشن کو مجھے کئی کئی دفعہ کمزور نظر آتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک لیکن ایک میں آپ یہ بھی کہوں گا آتیں بھی غلط پڑی ہوئی ہیں دوسری چیز کہ ان کے پاس جو پرانے ان کے لوگ ہیں وہ منجے ہوئے ہیں تیس تیس سال سے پولٹکس میں ہیں ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے انہوں نے بچانی اپنی چوری وہ اگر چوری نہیں بچتی وہ جیلوں میں چلے جائیں گے وہ بڑے موٹیویڈیڈ ہیں اور وہ ایک ہی چیز لگے ہوتے ہیں جی ناہل کربنٹ آگئی اور ناہل کربنٹ آگئی اور یہ آگیا وہ ایک نون ایشوز کو اٹھاتے رہے تھے یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کی وکٹ پہ کھیلتے ہیں لیکن میں ایک چیز کرنا مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ سختی کر رہے ہیں میڈیا پہ آپ یہ کر رہے ہیں مجھے یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں جوئی صاحب میڈیا پہ وہ پرائیم منسٹر سختی کرتا ہے جس کو کوئی چھپانے کی چیز ہو اب نواز شریف نے پھینٹا لگایا پکڑ کے نجم سیٹھی کو کیوں لگایا کہ نجم سیٹھی نے اس کی کرپشن کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کو میڈیا اس لیے بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وہ غلط کام قانون توڑا ہوتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ میڈیا پہ کلائم ڈاؤن کرتا ہے مجھے کبھی بھی فری میڈیا سے کوئی خوف نہیں ہے اگر ہم میڈیا وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں مثلا میرا ایک وزیر غلط کام کر رہا ہے میڈیا تنقید کر گا میرا فائدہ کروائے گا اور کوئی بھی اگر میرے پر صحیح میری کوئی پالسی غلط ہو گیا وہ صحیح تنقید میڈیا ایک فری میڈیا جو ایک جنون تنقید کرتا ہے وہ اساس ہے معاشرے کا ہمیں پرابلم کیا ہے پروپاگینڈا یہ پیسے چلاتے ہیں پروپاگینڈا کرتے ہیں فیک نیوز دیتے ہیں فیک نیوز کے پر پوری کہانی چلا دیتے ہیں گمنڈ کو وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے گمنڈ کو نقصان ہوتا ہے مجھے نہیں نقصان گمنڈ کو اپنی اپنی فیک نیوز یعنی ایک فرمائش کے اوپر پیسے کے اوپر گمنڈ مجھے صرف اس کے اوپر ہوتا ہے فیک نیوز کے اوپر جدھر جان کے ایک سلانڈر کیا جاتا ہے جو کہ مغرب کے اندر کبھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سیدھے وہاں ان کے ووچڈوگ اتنا میڈیا کا تکڑا ہوتا ہے اب کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے مجھے صرف اس سے پرابلم ہے میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ بھئی جو آپ کا پہلے یہ ہے آپ کا بڑا پلس کیا ہے وہی جو پرسنل ہے پہلے پھر ہے کہ آپ نے ہمیشہ چوری ڈاکے کے خلاف جہاد کیا اور پھر اسی لیے اس جگہ پر بیٹے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو جو بھی چوری اور ڈاکہ مارتا ہے اس کو فیس کرنا چاہیے خواہ وہ جنلسٹ ہے تو خواہ وہ کوئی ہے تو کاروائی تو کوئی چھتے نہیں آیا دیکھیں اب چینی ہوئی دو چیزوں میں ہمیں مارک آئی ہے کل ایک ریپورٹ آئی ہے جی کل چینی مہنگی ہوئی اور اس سے پہلے وہ گندم اب یہ دونوں کی کہانی سننے بڑی ہمیں مارک پڑی ہے تکلیف مجھے بڑی ہوئی کیونکہ عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے کہ بچارے غریب لوگوں ان کا کھانا پینا چینی اور گندم گھی کا کیا مسئلہ ہوا گھی بدقسمتی سے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اب باہر مہنگائی ہوگی ہے گھی کی اوپر سے روپیہ نیچے چلا گیا تو وہ مہنگا ہو گیا اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں دالیں ساٹھ فیصد باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بدقسمتی سے باہر مہنگی ہو گئی وہ میں مسئبت لیکن گندم اور چینی کا گندم کا کیا ہوا دو دفعہ بارشیں غلط ٹائم پہ آگئی دونوں دو سال بارشیں غلط یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کلائمٹ چینج میں وہ اس وقت بارشیں آئیں جب وہ گندم کٹائی دی دونوں دفعہ ہمیں کم پڑ گئی پرابلم یہ ہوا کہ ہمارا جو ادارہ جس کو فورکاس کرنا چاہیئے تھا کہ کتنی کام ہوئی اب ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سپارکو کا استعمال کر رہے ہیں سپارکو سیٹلائٹ سے اب ہم ایمیجز سے دیکھیں گے پہلے اب ہم جانے لگیں ایکیس میں صدی میں ہم تو وہ جو پرانا سسٹم تو اس سے ہم چل رہے تھے انہوں نے بتایا نہیں کہ گندم تو ہماری امپورٹ لیٹ ہوتی گئی پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بمپر کراپ ایکسپورٹ کر دو تو پہلے وہ پرابلم آیا چینی اب چینی کا کیا ہے کمپیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے چینی کی کمپیٹیشن کی کمیشن کی آج رپورٹ آئی ہے اب وہ کیا آئی ہے وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ شگر مل اسوسییشن اس کے اندر سارے بڑے بڑے پاکستان کے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں اس میں سب سے بڑی بات کہ شریف فیملی کی بھی شگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شگر ملز ہیں کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اب تک کیا ہو رہا ہے کہ شگر مل اسوسییشن فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کو زیادہ ہوگی ہے چینی ایکسپورٹ کرو پہلے سال انہوں نے ہمیں پریشر ڈال کے ایکسپورٹ کروا دی کہ جی وہ گنے والے بچارے کھڑے ہوں گے کسان ہمارے پاس تو شگر بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر لیں ہم نے دھائی عرب روپیات دیا ہے ریبرٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جب ایکسپورٹ کرنے لگے تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی اگر چینی زیادہ تھی تو قیمت دیچے آنی چاہیے وہ چینی پہلے ایکسپورٹ کروا دی اور چینی کی قیمت بھی اوپر جانی شروع ہو گئی پھر اس سے ہمارے سے پہلے جب یہ شاید خاکان عباسی تھا وہ سلمان شباز یہاں آیا انہوں نے بیس عرب بیس عرب روپیے کی ریبیٹ لی ان سے ہم نے ڈھائی ہے بیس عرب روپیے کی کیونکہ اپنا آتا نا اچھا آپ سنیں دوسری چیز انہوں نے کیا کی اب کیا ہوا اب چینی جو اوپر کیوں گئی انہوں نے ہمیں کہا جناب شگر ملنے کہ جناب ہمارے پاس کافی چینی ہے اگلی کٹائی یہ سیزن آ رہا ہے نومبر تھا کافی چینی ہے وہ حماد حضر جو ہمارے منسٹر تھے انہوں نے کہا نہیں ہم فیزیکل ویریفیکیشن کریں گے جب فیزیکل ویریفیکیشن کی جولائے کے اندر تو پتا چلا کہ یہ جو کہہ رہے تھے چینی شگر ملنے وہ تھی نہیں وہاں جان کے انہوں نے ہمیں کہا کہ چینی پوری ہے تاکہ وہ جب چینی کم ہوئی اور کیونکہ جب ہمیں پتا چلا جب ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی تب تک چینی کم ہوگی اور انہوں نے پھر چینی کی قیمت بڑھا دی یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ کارٹل بیٹھا ہوا ہے یہ چینی مہنگی یہ پہلے شورٹیج پیدا کرتا ہے یہ مل کے سارے فیصلے کرتے ہیں جو کہ کمپورٹیشن کمیشن کی آج رپورٹ میں آگئے اور انشاءاللہ میں اب یہ آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم ایکشن لیں گے اپنی قوم کو میں اب کبھی اس طرح کی مہنگائی نہ گندم کا کیونکہ ہم اب اور کریں گے اور نہ گندم میں آپ آنے دیں گے پھر سبزیاں سبزیاں کے اوپر اب ہم پوری انفرمیشن ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں سارے سال کا دیکھیں کہ کونسے سیزن میں مہنگائی کدوں تک کاٹ ہوئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی ہے ہفتے تک اب ہفتے تک دیکھنا شروع ہو جائے مہنگائی پر اب نیچے آنا شروع ہو جائے چات پانچ چیزیں ہیں خان صاحب آپ کے آٹا ہے اور اس کے بعد چینی ہے ڈالیں ہیں سبزیاں ہیں گھی ہے یہ جو بھی گورنمنٹ آیا آپ کی بھی اور سینیٹر فیصل جوید مجھے جہاں تجیات پڑتا ہے سینیٹر فیصل جوید نے یہ تجویز بھی دی آپ نے اپنی معاشی ٹیم کو کہا بھی کہ اس پہ کام کریں یہ چار پانچ آئٹم ہیں ان کو سبسیڈائز کریں جیسا بھی کریں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے لیکن جب وہ ادھر جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں گیڈمیٹ ہو جاتی ہیں اور تجاویز آپ کی ردی کی ٹوکری میں یا کہیں نہ کہیں ڈال دی جاتی ہیں کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی کوئی شرائط آ جاتی ہیں درمیان میں تو لو انکم اور غریب آدمی کیونکہ ہم سارا دن کیونکہ ہم خود بھی خود خریداری کرتے ہیں ہم وہ سپر ایلیو ٹینکر نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ان غریبوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیکج ہونا چاہیے دیکھیں حکومت جب تک اپنے غریب تب کے دھیانی نہ رکھتی وہ حکومتیں وہی ہوتی ہیں اپنی ذات کے لیے آتے ہیں مجھے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے میں آپ کو یقین دلاوں میرے جو آپ اگر کہنا مجھے دو سال میں جو مجھے سب سے زیادہ مجھے جس کی راتوں کی اگر میری نیند گئی ہے وہ یہ مہنگائی کی وجہ سے اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کے پر اور تو مہنگائی ہوتی رہتی ہے جو کہ کام آدمی بچارہ پچیس فیصد ایسی غربت کے نیچے ہیں اس کے علاوہ کوورٹ بھی آگئی اس کا علاوہ مسئلہ پھر پچیس فیصد بیس پچیس تھوڑے سے اوپر ہیں اب ان کے لیے جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ یعنی ان کے کیا گھروں پہ گزرتی ہے تو مجھے وہ بڑی تکلیف تھی اب میں آپ کو اپرل سے میں ان کو کہنا شروع ہو گیا کہ گندم کو امپورٹ کروں اپرل سے میں کہہ رہا ہوں میں نے لیٹرز لکھے ان کو فود منسٹری کو اب پرابلم پاکستان کا کیا ہوئے اور یہ ایٹیتھ ایمینڈمنٹ کا سب سے بڑا جرم ہوئے کہ جو ایگریکلچر ہے نا فود سیکیورٹی یہ ہمیشہ فیڈرل گارمنٹ کے پاس ہونے چاہیے اب وہ چلی گئے ہیں سوبوں کے پاس ہم سوبوں سے چیک کر رہے ہیں کہ جناب اچھا بتائیں آپ کی گندم کتنی ہوئی ہے پنجاب کہتا ہے جی اتنی گندم ہوئی ہے وہ بعد میں پتا چلتا ہے کام ہوئی ہے ہمیں تو پنجاب سندھ سے پوچھیں سندھ نے کہا جی بارہ اتنی گارمنٹ ہوئی ہم نے اتنی گندم رکھ لی اب جب ہمیں کم ہی آنی شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ پنجاب اپنی گندم ریلیس کریں پنجاب نے اپنی گندم ریلیس کرنے شروع کر دی سندھ نے اپنی گندم ریلیس ہی نہیں کی ہوا کیا کہ سندھ اور پنجاب کے اندر دائی سو تین سو روپے کا فرق آ گیا پنجاب بھی گنمنٹ سندھ جانی شروع ہو گئی لوگ وہاں کیونکہ دائی سو تین سو چار سو روپے کا فرق آ گیا بیچ میں سنیں میری بات سابر یہ امپورٹنٹ ہے چینی کے ہم نے جب پتا چلوایا کہ سٹاکس کتے ہیں تو ہمیں پنجاب میں جب پتا چلا کہ سٹاکس کام ہیں تو سندھ سندھ کو ہم پوچھے کہ آپ بتائیں سٹاکس وہ بتائیں نا ہمیں سٹاکس کدھر ہیں ہمیں پتا چلا پنجاب کی چیز نہیں ادھر جانی چیز نہیں ہوگی لیکن اب جب آپ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہ سینٹرلائز رہنی چیزیں نیچے تو آئے گی لیکن لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں جب تک آپ کا جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو سینٹرلائز رکھنا چاہیے پلاننگ سینٹرل ہو کیونکہ سارا فیصلہ ہو کہ ہم نے یہی ہماری چیزیں ہیں ہم نے اگر اب مثلا ہم نے اب گھی کیوں مہنگا ہو جاتا ہے ہمیں گھی بھار سے پامول امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیوں نہ ہم پاکستان میں پروڈیوز کریں آلیوز ہو گائیں یہاں یعنی سینٹرل پلاننگ ہو سارے پاکستان کی آخری سوال ایک تو ہم گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کرنے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تجویز دوں گا اگر وہ پرائم منسٹر نے میرے ذمہ لگایا تو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو ایک کومن گراؤنڈز ہیں اس پہ ایک چیز دوسرا یہ بتا دیں اس پہ کہ مذاکرات آپ بھی ویلنگ ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایشیوز پہ مذاکرات ہونے چاہیے براہرات سیول گارمنٹ کا رابطہ ہونا چاہیے ایک دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو اس وقت مسلم نگ نواز اور مولانا فضل الرحمن ان کی کوشش ہے کہ پیپس پارٹی کو راضی کیا جائے کہ سینٹ سے پہلے پہلے انتخابات سے پہلے پہلے ریزائن کر دیں اور اسمبلی سند اسمبلی ٹوٹ جائے الیکٹرل کالج ختم سینٹ کا الیکشن نہ ہو عام انتخابات کی طرف جائے جائے تو کیا آپ پاکستان پیپس پارٹی سے بات چیت کریں گے کہ جناب یہ پارلیمانی سسٹم چلنا چاہیے اور یہ جو باہر بیٹھی جام آتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ رکھیں سابر میں اپوزیشن سے ہر بات کرنے کے لئے تیار ہوں ہر قسم کی بات سوائے ایک این ار اونی ملنے لگا اس کے علاوہ آپ میر سے جو بات کرتے ہیں ملک کیلئے اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کے آئیڈیاز بہتر تراشے جاتے ہیں تو یہ تو یہ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم کیا ہوا مشابرت کرو تو یہ تو میں آپ کو ابھی گیرنٹی کرتا ہوں کہ سوائے این ار او کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ فیٹ اف کے اوپر بات کچھ اور رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں کہتے ہیں نا جی کہ اوپوزیشن ہے کٹھی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں میں آپ کی ہر چیز کے لیے تیار ہوں میں میری پھر سے اللہ نے میری ٹریننگ کروائی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے میں کوئی ایک سٹرگل کر کے ہاں پہنچا ہوں میں ہر قسم کی آپ کے لیے جو آپ کریں گے میں تیار ہوں اس کے لیے آپ یہ سڑکوں پہ نکل کے یہ پریشر ڈالیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں آپ رزائن کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں اگر کسی کسی طرح اگر الیکشن ہوتا ہے میں پھر تیار ہوں آپ کے لیے اور میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ انتخابات کے لیے تیار ہوں میں اگر اگر کیونکہ انتخاب ابھی تو کوئی سنس نہیں ہے اگر کسی صورت وہ کہتے ہیں نا hope for the best be prepared for the worst میں دونوں کے لیے تیار ہوں best کے لیے بھی تو میں تیار ہوں کام کر رہا ہوں میرا میرا صرف اس کے لیے پاکستان کو معاشی حالات اس کو اس بران سے نکال رہا اور نکل رہا ہے پاکستان لیکن اگر دو بھی ہو جائے میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں الیکشن ہوا مجھے میں اس لیے خوش ہوں گا کہ میں آوں گا ایک clear majority کے ساتھ تاکہ جس طرح کے پی میں انہوں نے مجھے تین سال پختون خواہ میں کہا کہ کدھر ہے جن نیہا کے پی کدھر ہے نیہا پختون خواہ کدھر ہے یہ برا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پختون خواہ کے اندرے گورنمنٹ نہ تو صرف دوسری دفعہ ہی ہے دو تہایی اکسنیت لے کی آئی ہے سینٹ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں بروقت ہو جائیں گے جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں پوری اس کے لیے میں نے تو دو سال دو مہنے میں یہ دیکھا ہے اف اینیتنگ عمران خواہ میں آجزی اور انکساری آئی ہے ہیس اوپن ٹو کنوکشن سوائے ایک آدھ ایشو کہ میرا کوئی میڈر ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوا اور وہ ابھی وہیں کھڑی ہو یہ بات تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب ہمارے ساتھ وزیراعظم عمران خان امید ہے جناب آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم اجازت دیجئے اللہ حافظ